ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل رینک آؤٹ ایسی او اینڈ آئیم احفاظ باشا آج ہاں میکور بہت زبردست ایسی او کے ٹک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ہیکنگ اٹیک سے سکیور کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سوائنڈ لیں کہ اگر آپ جتنی ورزی ایسی ہو کر رہے ہیں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ ٹوڈیٹ ہے آپ کی بلگنز آپ ٹوڈیٹ ہیں آپ کی ویب سائٹ پر فارم بھی اچھا کر رہی ہے سبس کے اندر تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ پہلے پیج کے اندر انٹر ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جی وہ غریب سے ہیکنگ اٹیکس جو ہیں آپ کے کمپیٹرز کروانے سٹارٹ کرنے اس سے بچنے کا جو پہلا حل ہوتا ہے جو کہ basic precaution ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو login page ہے اس کو hide کر دیں wordpress کے اندر بہت ایزی ہے یہ اور یہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں بائی ڈیفارڈ جو wordpress کا login page ہوتا ہے وہ کسی بھی اگر آپ wordpress website کے پاس slash ڈال کے WP admin لکھنے تو یہ بائی ڈیفارڈ login page ہوتا ہے تو most of the time جب آپ کی wordpress website پہلے page پہ آتی ہے تو آپ کے کمپیٹرز چیک کرتے ہیں کہ آپ کی website wordpress ہے اور most of the time اسی page کے اوپر جو ہے وہ آپ کی website کے admin access کو break کرنے کے لیے try کیا جاتا ہے تو ایک بڑا زبردستہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اس page کو hide کر دیتے ہیں اور کسی new URL کے اوپر لے جاتے ہیں تو بہت ہی کام آپ کا آسان ہو جائے گا اور تقریباً کافی قسم کے ایسے attacks ہیں جن کو آپ save کر لیں گے تو اسی چیز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ میں نے اپنا سب سے پہلے تو WP login کا page کھول کے wordpress کے اندر آپ نے login کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک plugin ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا آسان طریقہ یہ اور میرے خیال میں سب سے زیادہ feasible بھی یہی ہے simply آپ نے کوئی اس میں coding کا چکر نہیں ہے کوئی آپ نے code نہیں لگانا اور میں یہ recommend کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی websites اور wordpress کی ان کا جو admin page ہے جو login page ہے اسے change کرتے ہیں کیونکہ بہت دفعہ جو آپ کے admin access کو break کرنے کے لیے scripts جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں وہ آپ کے admin page کے اوپر لگائے جاتے ہیں اور اگر آپ نے admin page hide کیا ہوئے اپنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ بڑے easily cover کر لیں گے تو آپ نے plugins کے اندر جانا ہے اور plugins کے اندر جا کے آپ نے simple ایک plugin install کرنا ہے اور باقی سب procedure جو ہے وہ ہم اسی plugin کے اوپر جو ہے وہ perform کریں گے اور یہاں پہ جب آپ آتے ہیں اپنے plugin section کے اندر تو دیکھا کریں کہ اگر وہ plugin update ہونے والا ہے تو اسے kindly update کر دیں اب کچھ چیزوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ پہ جو page builder کے plugins ہوتے ہیں ان کو update کرنے سے website کا structure غراب ہوتا ہے ان کو انھی plugin کو آپ نے update کرنا جو دوسرے plugins آپ کی website میں موجود ہیں مطلب کہ جو باقی plugins perform کر رہے ہیں ان کو آپ update کرتے رہا کریں کیونکہ جب یہ update ان کی آتی ہے تو speed slow ہو جاتی ہے website کی آپ اکثر کھول کریں جب آپ ان کو up to date رکھیں گے تو آپ کی website کی speed بھی ٹھیک دے گی add new میں جانا ہے ہم نے اور یہاں simple ہے اپنے search plugins کے اندر آ کے لکھنا ہے wps hide تو یہاں پہ آپ کو یہ والا plugin ایک نظر آ رہا ہوگا wps hide login کے نام سے اس کو آپ نے install کر لینا ہے اور install کرنے کے بعد activate بھی آپ نے اسی page پہ کر دینا ہے اس کا اگلا procedure ہے وہ کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے رہا ہوں آپ کوئی بھی name رکھ لیں اپنے login page کا کیونکہ basically login page آپ نے ہی ایکسس کرنا ہے تو اگر آپ اپنا login page کا جو ہے وہ url change کر دیں گے تو یہ بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے اور اس یہ plugin کام کیسے کرے گا وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں سے آپ اس کی setting میں جا سکتے ہیں direct اگر آپ کو اپنے site والے panel کے اندر یہ نہیں مل رہا تو یہاں سے direct آپ اس کی setting میں چل جائیں wps hide login کی تو یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے میں کوئی سے predict ہی نہیں کر سکتا کہ اس انسان میں کیا رکھا ہوگا آپ کو یہ بھی رکھ سکتے ہیں ابھی فیلال میں change کر کے آپ کو صرف اس کی working check کروا دیتا ہوں کہ یہ work کیسے کرے گا save changes کرنے سے یہ save کرنے کے بعد اب آپ website کو log out کر دیں اب جب آپ اسے log out کر دیں گے تو main domain میں واپس آئیں اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ چیک کروا دوں کہ wp admin کے اوپر کیا open ہوگا اگر کوئی بھی انسان آکے wp admin کا page access کرے گا تو اس کے اوپر 404 error آ جائے گا یعنی کہ یہ page exist ہی نہیں کرتا اب exist کون سا کرتا ہے جو ہم نے وہاں پر لکھا ہے cartoon فنی سا name ہے میں نے تو بس آپ کو example دینے کے لئے لکھا ہے لیکن آپ جو بھی چین لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا cartoon والے page کے اوپر admin access آئے گا یہاں سے آپ login کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کی website جو ہے وہ compete کر رہی ہے subs کے اندر تو ضرور آپ ایسا کریں کہ اس کا login جو ہے url change کر دیں because جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ethically play کرنا نہیں جانتے یہ ہی چلتا یہاں پر کوئی ethically play نہیں کرتا اپنی SEO بہتر کرنے سے زیادہ لوگوں کا دھیانی ہے اگر کوئی بندہ اوپر آ رہا ہے تو اس کی negative SEO کر دو اور وہ یہی سے start ہوتی ہے کہ website کے اوپر spam کی attacks کرنے کے لئے اس کا login access جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا بھی recursion ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور یہ کافی کام آئے گا آپ کے thank you so much for watching the video اگر اس ویڈیو کو کچھ سیکھنے کو ملا تو یار اسے like بھی کر دینا ویڈیو کو اور مجھے subscribe کر لو کیونکہ میں ایسی طرح ہوں گے چھوٹے چھوٹے tips جو آپ کے ساتھ share کرتا رہا ہوں thank you so much ڭیو ما بیو ڈیو ڈیو